بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر اون ٹاپک نمبر ٹو ہاو دو پروٹان ہیلپ ایمار ایمیجن کہ پروٹان ایمار ایمیجن کا کیا ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جو ڈائیگرام میں نے بنایا ہے یہاں پہ یہ ڈائیگرام پہ سمجھیں گے اس کے بعد پہ تیوری پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ایک وائر ہے یہ ایک وائر ہے اور اس وائر جو ہے یہ سویچ آنے یعنی اس میں ہم نے بجلی میں ہم نے پاسنائی کیا ہے یہاں پہ ہر ایک ایٹرم میں آپ کو بتا ہے کہ ایٹرم میں الیکٹرون پروٹان ہوتا ہے الیکٹران جو ہے یہ آوٹر شیل میں ہوتے ہیں جو اس کے ایم 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 شیل جو ہے انرجی لیول جو ہے اس میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وائر ہے یہ جو وائر ہے یہ رینڈم لی رینڈم لی مول کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب جنب کبھی م左 جنبißtی لی مجال قادر شیل پروٹان ہوتا ہے جنب اب انرجی لیں کو سرکا ہے ٹھیک ہے کل ک اس کے بعد ہوس byłے سے جنبã بھی یہاں پر آمد تری الیکٹران وائٹس کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے جو آپس میں جو ایفکٹا کو کینسل کی اسی حال اسی طرح یہ بھی ہیں لیفٹ سائیڈ اور تری رائٹ سائیڈ تو آپس میں جو ایفکٹا اور کرنٹا وہ تو کینسل کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس وائر میں الیکٹرانٹ ہے لیکن اس الیکٹرانٹی الائیمنٹ میں ہے الائیمنٹ کا مطلب ہے ڈائریکشن میں نہیں ہے ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں ہے جب ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں ہے تو یہاں پہ کرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے سویچ آف لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بٹن تھے آف آن والا جو بلٹ کا بٹن ہے اور جو ہم نے آف آن کرتے ہیں ٹھیک ہے جب بٹن ہم نے آف کیا ہے تو اس ہی آف سیچویشن میں یہ جو الیکٹران ہے ایک وائر میں یہ رینڈومی موئنگ کرتا ہے اور نیٹ چارج جو ہے وہ بیلنسر بیلنسر نو نیٹ چارج چارج جو ہے وہ نہیں ہے اس وائر میں دوسرا جو وائر ہے دوسرا جو وائر ہے یہ سویچ آر ہے سویچ آر یعنی اسی وائر میں کرنٹ جا رہے یہ جو وائر ہے اس میں کرنٹ ہے کرنٹ sedan کس طرح ہم نے یہاں پے بٹن hinter آن کیا تو ہر ٹرم کی طرف 3 اليکٹران جا رہے ہے اور اسے ٹرم کی طرف 3 اليکٹران وایک ان tensions کمیں باقی رہ گیا تو نیٹ چارج جو ہے یہ لیپ سائیڈ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سویچ آن کیا تو جسی کرن کرن جا رہے ہیں اچھا اس ہول ڈائیگرام کا مطلب کی ہے جو میں نے اب بھی یہ سٹوری بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے جب بھی کسی وائر میں الیکٹرک چارج نہ ہو یعنی الیکٹرک چارج ایک ڈائریکشن میں چارج یہ دو الیکٹران تو ہوئے بوئی تو کھرتا ہے لیکن اس کی جو ڈائیگرام نیٹ چارج نہیں ہے ٹھیک ہے نیٹ چارج کیوں نہیں ہے کہ ہم نے سویچ آف کی آئے اور یہاں پہ نیٹ چارج لیپ سائیڈ کی طرف ہے یعنی یہاں کرنٹ ہے دیپلو آف الیکٹران اسٹارٹ کرنٹ ہے ٹھیک ہے جب اس لیپ سائیڈ پہ کرنٹ جا رہے ہیں تو اس کی ایراؤن میگنٹک فیل پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کی مولین چارج جو کہ یہاں پہ الیکٹران کی الائیمنٹ ہو گیا الائیمنٹ ایک ڈائریکشن پہ اب جارہے ہیں جب اس ڈائیکشن پر جا رہے ہیں تو اس سے کھڑ پیدا ہوتا ہے جب یہ مو کرتا ہے تو اس کے راؤنڈ یہ مگنیٹی فیلڈ ہے مگنیٹی کو مگنیٹی فیلڈ ہے اور ہم یہ تیورید دیکھیں اس ڈائیگرام کے ساتھ ہوں یہ تو پتہ ہے کہ پروٹان پازیٹیو چارج ہے پروٹان پازیٹیو چارج ہے اس کے بعد پروٹان ڈوئن روٹیٹری موشن اور مومنٹ کارڈ سپین یہ جو یہ الیکٹران ہے یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے یہ کہا یہ نیچے کے ساتھ پروٹان کے ساتھ میں اب ریلیٹڈ کرتا ہوں پروٹان میں پروٹان ہے اور پروٹان پازیٹیو چارج بھی ہے پروٹان ڈوئن روٹیٹری موشن اور مومنٹ کارڈ سپینن ایک ہی یہ جو نیکلیس ہے اسی نیکلیس میں جو پروٹان سپیننگ کرتا ہے ٹھیک ہے مومنٹ کرتا ہے موشن کرتا ہے اس موشن کو سپیننگ کہتا ہے ٹھیک ہے اینی مووینگ چارج جنریٹ کرنٹ جب اب یہ دیکھو اینی مووینگ چارج جنریٹ کرنٹ اور یہاں پہ میں نے لیکا ہے اینلائن اینلائن ایک ہی ڈائریکشن میں جب جا رہے ہیں جب یہ الیکٹران ہیں یہ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو اس نے کرنٹ پروڈیس کیا یہ اب اسی جو وائر ہے اس میں کرن ہے کرنٹ پروڈیس کیا اینی مووینگ چارج جنریٹ کرنٹ ایوری کرنٹ اس مال مگنیٹک فیلڈ ایراؤن ایٹر ایوری کرنٹ یہ کرنٹ ہے ہر ایک کرنٹ کے ایراؤن ایک سمال مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے سمال مگنیٹک فیلڈ ایراؤن ایٹر اسی طرح جب ایک الیکٹران جب ایک الائیمنٹ میں ہوتا ہے ایک الائیمنٹ میں جا رہے ہیں ایک کرنٹ اس کے ایراؤن مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اس مال اس طرح جب یہ پروڈان بھی نیوکلیس میں سمال مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایوری کرلی ایراؤن مگنیٹک فیلڈ ایراؤن ایٹر ایراؤن ایٹر اسی ڈیس کارڈ و مگنیٹک پیمہ مومینٹر جو سمیک رہے ہیں اسی کو کہتے ہے مگنیٹک ڈایپول مومینٹر نارمال پروٹان ان ہومین باعی اب یہاں میں نے اب بھی جو پروٹان کیا جب مینے فیلڈ ایو JOJ بات جوہ ہے تیوری بھی اور اس پر؟ جم بھی جم نے اص verification و جن بی میں نےfidentified تو اب یہ امارائی کے ساتھ اور ان ہومن باڈی کے اندر جو پروٹان ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اب ریڈیٹڈ کرتا ہوں کہ نارمل پروٹان ان ہومن باڈی اور آور سائی در مگنیٹی فیلڈ مور رینڈم لی ان این ڈائریکشنز جس طرح یہ پروٹان ہے اس نے پوٹینشل ڈیفرنس انٹیج ہمیں اپلائی نہیں کیا ہے یہاں پہ ہم نے انٹیج اپلائی نہیں کیا جب انٹیج اپلائی کروٹ جاتا ہے اور سویچ آن کارسہ کے ساتھ میں انٹیج یہاں پہ انٹیج نہیں ہے جب انٹیج ہتا ہے انٹیج ہیٹرش کیا imperfect نیجی دیتا ہے جب انٹیج دیتا ہے تو اسandy resumoPak لی انٹیج ہے اسی طرح جب انسان کے باڈی میں پروتان ہوتے ہیں ہائیڈوجن جو ایٹم کے اندر پروتان ہوتے ہیں اور یہ ہائیڈوجن ایٹم پروتان جب مگنیٹک فیلڈ ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ کے آؤٹسائیڈ ہو تو وہ رینڈومی مووئنگ کر گیا ہے نارمالی پروتان آؤٹسائیڈ مگنیٹک فیلڈ مور رینڈومی اینی ڈائریکشن جس طرح یہ وائر بھی ویڈاوٹ آؤٹسائیڈ ہو یعنی سویچ آپ ایک رینڈومی مووئنگ کرتا تھا تو جب رینڈومی مووئنگ کرتا تھا تو یہاں مگنیٹک فیلڈ پیدا نہیں ہوتا تھا اور یہاں جو ایک ڈائریکشن ہم نے دیا اولٹیج کے ذریعے تو یہاں خرن پروڈیوز ہو گیا اور خرن پروڈیوز ہونے کے بعد مگنیٹک فیلڈ پیدا آئے گیا اسی طرح جب یہ پروڈان رینڈومی مووئنگ کرتا ہے تو یہ مگنیٹک فیلڈ پیدا نہیں کرتا تھا اور یہ رینڈومی کب مووئنگ کرتا ہے جب آؤٹسائیڈ مگنیٹک فیلڈ آؤٹسائیڈ ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ اچھا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیڈوجن ایٹم کی نیوکلیس ہے یہ میں نے جو بڑا کیا ہے یہ نیوکلیس ہائیڈوجن کی اس میں پروڈان ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہائیڈوجن ایٹم کی نیوکلیس کے اندر پروڈان ہوتے ہیں جب یہ ایکسٹرنل آؤٹسائیڈ مگنیٹک فیلڈ ہے آؤٹسائیڈ مگنیٹک فیلڈ تو یہ رینڈومی مووئنگ کرتا ہے اس کی ڈائریکشن دیکھو کچھ ازی طرح ہے کچھ ازی طرح ہے کچھ ایسی سائٹ ہے یہ رینڈومی مووئنگ ہے کچھ لیف سائٹ جا رہے ہیں کچھ آؤٹسائیڈ کچھ لیف سائٹ کچھ آؤسائٹ یہ ایک ٹھرنیل مغینٹک فیلد ہے، اور یہ بہت آٹھ کنتیس کی آٹھ سائٹ وٹ ہیٹر آ نی پلے کے تھے اور جب میں نے اس پہ ایک ٹھرنیل مغینٹک فیلد اپلائی کیا پہ تو اسی نیفیس میں جو پروٹان ہوتے ہیں وہ پروٹائن کی جو سپیننگ ہے وہ سپیننگ میں ایک ڈائریکشن دیا ایک الائیمنٹ دیا جب ایکسٹرنل مگنیٹک فیلنگ نے ہم نے اپلائی کی یہ ایکسٹرنل مگنیٹک فیلنگ کب ہم نے اپلائی کیا جب میں نے وہ فور سٹیپ پڑھے تھے پیچھے جو ویڈلیو ہم نے کیا تھا سب سے پہلا جو سٹیپ پہ رہو یہ ہے کہ پیچھنڈ پلیس جب باہر سے پیچھنڈ آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسی مگنیٹک فیلنگ میں لٹاتے اور جب پیشن ٹیبل پر لٹاتے ہیں تو اسی سب سے پہلے ہم پرائمری مگنیٹک فیلڈ استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پر سیکنس ٹیم میں جو گریڈین کوائل ہے اس پر آر ایف پلس اسو ٹرانس میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جو ہاؤ ڈو پروٹانی نہ ہلپ ایم آر ایم آر ایم جنگز اور آر ایم آر ایم آر ایم آر